بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر عصد محمود ہے دوستو آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ انہیں یہ ضرور بتائیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ نمبر ایک یہ فلسطین انبیاء کا مسکن اور سرزمین رہی ہے نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف مائگریٹ ہجرت کی تھی اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اسی عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا نمبر چار حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا محراب کی تعمیر بھی کی نمبر پانچ حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے نمبر چھے چونٹی کا یوں مشہور واقعہ جس میں ایک چونٹی نے باقی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گس جاؤ یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل جو قرآن میں ایک پوری سورت سورہ نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا نمبر ساتھ حضرت ذکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے نمبر آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جا انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے کہا تھا دوستو نمبر نو اس شہر میں کئی موجزات وقو پذیر ہوئے جس میں ایک کماری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے نمبر دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی گمزوری کی پیک پر انتہا پر ہوتی ہے تو ایسی حالت میں بی بی مریم کا خجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک موجزہ الہی ہے قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا اسی شہر کی مقام مقام لدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی ارض محشر ہے فلسطین ہی ارض محشر ہے اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام بھی شروع ہوگا اسی شہر میں وقوع وزیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ جالوت اور تعلوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا ٹائٹل بھی حاصل ہے اور حجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نمازی حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصہ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی طرف رکھ کر کے آ گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یرنی فلسطین تشریف لائے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں باجمات نماز ادا فرمائی تھی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسجد بن گیا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نے دوبارہ عرض کی کہ پھر کونسی مسجد بنائی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصاء یعنی بیت المقتص ہے میں نے پھر عرض کیا تو ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس برس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے پس وہ مسجد ہی ہے حضرت عمر کا دور اس دور میں دنیا بر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض پلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر کا چل کر آنا اور جانا اور جہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے دوستو بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصاء رکھ دیا گیا قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے اور اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استعداد سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے جامع شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد اقصاء اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین و شریفین جیسی ہے جبکہ قرآن پاک کی یہ آیت یہ جب نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو اتین انجیر سے بلاد فلسطین کو زیتون زیتون سے و تور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ تور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے اسی سے استدلال کیا فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑی جانے والی ہر نماز کا عجر پانچ سو گناہ بڑھ کر دیا جاتا ہے اتنی ساری معلومات ہیں اسی وجہ سے اتنی زیادہ اہمیت فلسطین کی اور ہم مسلمان ہیں ستو پاک پیکر بیٹھے ہوئے ہمارے اندر جذبہ ایمانی جو ہے وہ بلکل مردہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس دجالی اور پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سلامت رکھے ہمارے اندر ایمان جذبہ ایمانی اجاگر فرمائے اگر جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں بہت شکریہ